بولی وڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں نبے کے دور میں ہم نے کئی ہونہار ابینیتیوں کو ابینے کرتے دیکھائے پر آج وہ شادی کر بولی وڈ سے گائب ہو گئی ہیں اور اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ہیپی لائف انجوائے کر رہی ہیں لیکن دوستو آپ گزرے دور کے انہی ابینیتیوں کے بارے میں یہ تو جانتے ہیں کہ آج ہی کتنے بچوں کی ماں ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ریال لائف بیٹیاں کون ہیں وہ کیا کرتی ہیں اور اپنی ماں کے کتنے قریب ہیں اگر نہیں جانتے تو اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو 90's کی top 15 آکٹرسز کی خوبصورت اور آکشک ریال لائف ڈاکٹرس سے روبرو کر آنے والے ہیں تو اگر آپ ہی ملنا چاہتے ہیں ان سے تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق ضرور بنے رہی ہیں تو اپری چلی ایک نظر ڈالتے ہیں ان پر نمبر پندرہ سونی رازدان مشہور فیلم پروڈیسر مہیش بٹ کی وائف اور جانی مانی آکٹریس سونی رازدان آج دو بیٹیوں کی ماں ہے جس میں سے ایک کو تو پوری دنیا جانتی ہیں جن کا نام آلیا بھٹ ہے جنہوں نے سٹوڈن آف دے یئر فلم سے بولوٹ ڈیبیو کیا ہے اور دیکھنے میں بھی وہ کافی کیوٹی پائی نظر آتی ہیں اتنا ہی نہیں ہے آج وہ شادی کر ایک بیٹی کی ماں بھی بن چکی ہیں بات کریں ان کی دوسری بیٹی کی تو ان کا نام شاہین بھٹ ہے جو پیشت ایک فیمس سکرین رائٹر اور دیکھنے میں بھی کمال کی لگتی ہیں اور اپنی انہی دونوں بیٹیوں پر سونی رازدان خوب گروہ کرتی ہیں جو انہی کے نقش کا نمبر چل رہی ہیں نمبر چودہ رانی مکھر جی نبے کے دشک سے لے کر دوہزار کے دور تک بولیوڈ میں جھنڈے گارنے والی ابنید رانی مکھر جی کی بیٹی کے بارے میں بات کریں تو ان کی ایک ہی بیٹی آدھی را چوبڑا ہے جو چھوٹی ہیں اس لئے ایکٹرس ان پر زارہ دھیان دے رہی ہیں اور ان سے بہت پیار بھی کرتی ہیں اس لئے تو انہوں نے اپنی بچی کی دیکھوال کے لیے اپنا کریر تک چھوڑ دیا ہے نمبر تیرہ پونم ڈھلو نوری اور یہ واضح رہا جسی فلموں میں اپنی خوبصورتی کا جادو سبھی پر چلانے والی ابنید سی پونم ڈھلو کی ایک بیٹی پالو ما ٹھکے ریا ستائیس سال کی ہے جو مومبے کی دھلو بھائی کالیج سے اپنی گراجویشن پوری کار آکٹنگ میں ہاتھ آزمینے کے لیے مارلنگ کر رہی ہیں اور دیکھنے میں کافی ہوت اور پریٹی نظر آتی ہیں ساتھ اپنی ماں کی بہت رسپیکٹ پر کرتی ہیں جنہیں پونم جی دیکھ کر جیتی ہیں نمبر بارہ منداخنی رام تیری گنگا میلی فلم سے مشہور ہوئی ابنیتری منداخنی کی بیٹی کا نام رابزین آیا تھاکور ہے جو اپنی ماں کی ٹو کاپی نظر آتی ہیں اور فیلال وہ اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہی ہیں اور کافی انٹیلیجن بھی ہیں جن سے نہ صرف منداخنی جی پیار کرتی ہیں بلکہ ان پر اپنی جان بھی چھلکاتی ہیں وہیں ان کی بیٹی بھی ان سے کوئی بات نہیں چھپاتی اور فرنڈ جسا بانڈ رکھتی ہیں نمبر گیارہ سلمہ آگا نبی دشک میں اپنے شاندر پر دشن کے لیے جانے جانے والی آکٹرس سلمہ آگا کی بیٹی زارہ خان بھی کافی ہاٹ ہے جو کی بالی وڈ فلم اور انگزیب میں کام کر چکی اور ابھی نے بھی کافی زوردار کرتی ہیں ساتھی وہ اپنی ماں کے دل کے بہت قریب ہیں جن سے یہ اپنی ہر سکدک کے باتیں شیئر کرتی ہیں اور سلمہ جی بھی اپنی بیٹیوں کو فل فریڈم دیتی ہے جن کے پیچھ دو سی جیسا بارنڈ دیکھا جاتا ہے نمبر دس پدمنی کولا پوری پریم روک فلم سے گھرگر پیچان بنانے والی آکٹرس پدمنی کولا پوری کی بیٹی کے بار میں اگر بات کریں تو ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے ان کا بس ایک بیٹا ہے جس کا نام پریانک شرم ہے اور ان سے یہ بہت پیار کرتی ہیں نمبر نو مہیمہ چودری نبی اور دوزار کے دول میں بڑے بڑے ہنسوں ابھی نیتاؤں کے ساتھ کام کرنے والی ابھی نیتی مہیمہ چودری آج ایک بیٹی آریانا چودری کی سنگل مدر ہے جو کی اپنی پڑھائے پوری کریں گے اور شوشل میڈیا پر بھی کافی آکٹیو رہتی ہیں پر آپ کو بتا رہی ہے ایک اچھی سنگل مدر بن کر اپنی اس لائڈلی بیٹی کی پروریش اس نے بھلی باتی کی ہے کہ آج ان کی بیٹی ان کے کہیں ہوئے راستے پر ہی چڑھ رہی ہے نمبر آٹھ جوہی چاولہ ہندی سنیمہ جگت میں اپنے حسنک انداز کے لئے جانی جانے والی ابھی نیتی جوہی چاولہ بھی ایک بیٹی کی ماں ہے جن کا نام جان بھی ہے جو کی اپنی پڑھائے پوری کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی زیادہ آکٹیو رہتی اور پڑھائے میں ہمیشہ اول آ کر وہ اپنی ماں کا خوب نام رشن کر رہی ہے پر انہیں اپنی ماں کی طرح فلموں میں کوئی انٹرس نہیں ہے اس لئے لام لیٹ میں بھی زیادہ نہیں دیکھتی ہے نمبر ساتھ شلپا شٹی دھڑکن جیسی فلموں میں سبھی کی دھڑکن بننے والی ابھی نیتی شلپا شٹی بھی ایک بیٹی کی ماں ہے جن کا نام سمکشن شٹی ہے جو کی کافی زیادہ چھوٹی ہیں اور دیکھنے میں بھی اتنی کیوٹ اور گولوں گولوں سی نظر آتی ہیں کہ لوگ بھی ان کے نظر اتارتے ہیں جن سے شلپا شٹی بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور ایک پل کے لئے بھی انہیں کیلہ نہیں چھوڑتی ہیں نمبر چیہ کرشما کپور پھل ماناری سے اپنی قسمت چمکانے والی ابھی نیتی کرشما کپور ایک تلاک شدہ اکٹرس ہوتے ہوئے بھی اپنے دونوں بچوں کی پروریز اپنی دم پر کر رہی ہیں پر اگر بات کریں گی بیٹی سمائرہ کی جو دیرے دیرے بڑی ہونے کے ساتھ اپنی ماں کا رہنسین بھی اپنا رہی ہیں اور ممبئی کے ہی ہائی سکول سے اپنی پڑھائے پوری کر رہی ہیں اور وہ ایک کمپیٹر ماستر بھی ہیں جن سے کرشما اپنی دل اور جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں نمبر پاس شریدیوی یہ دیوی جیسی مہانستی کو بھلے ہی ہم نے کھو دیا ہو جنہیں بھول پانا بھی مشکل ہیں پر ان کی دونوں کامیاب بیٹیاں جانوی اور خوشی کپور بھی کسی سے کم نہیں ہیں جی ہاں جانوی کپور جو کی بھولی ویڈ میں دھڑک جیسی سی ویڈرز فلمیں دے چکی ہیں تو بھی کھوشی کپور موڈلنگ میں ہاتھ آزمارے ہیں اور یہ دونوں ہی بہنیں دیکھنے میں اپنی ماں کی ٹو کوپی نظر آتی ہیں اور اپنی ماں کو بہت مس کرتی ہیں نمبر چھوار اوینا ٹنڈن اینے کو تو مس مس اکٹر اوینا ٹنڈن دین بیٹیوں اچھایا راشا اور پوجا تھڈانی کی ماں ہیں پر ان کے ریالائی بیٹی ایک ہی ہے جن کا نام ہے راشا تھٹانی جو کی اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہی ہے اور دیکھنے میں اپنی ماں کی طرح ان سلیم ٹرم نظر آتی ہے اتنا ہی نئی شوشل میڈیا پر وہ کافی آکٹیو ہے جن کے لاکھوں میں فالوئرز ہیں جو جلدی والی ویڈ میں بھی نظر آ سکتی ہیں نمبر تین ایشورہ رائے بچے ہم دل دی چکے سنم جیسی فلموں میں اپنی خوبصورتی کے لیے جانے جانے والی ابھی نیتی ایشورہ رائے بچے بچے کی بیٹی آرادیا رائے بچے کو کون نہیں جانتا یہ وہی بچے جو ابھی کافی چھوٹی پر اپنی ماں کا طور طریقہ سیکھ گئی ہیں جنہیں اکثر ایوینٹس میں ان کی ماں کی طرح مریادہ میں رہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو اتنے اچھا سنسکار دی ہیں کہ آج پورے بارے بارے میں آرادیا کی تاریف ہوتی ہے جو کہ دیکھنے میں کافی کیوٹ نظر آتی ہیں اور پڑھائی لکھائی میں تو اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ ہمیشہ اپنے سکول میں فرست آتی ہیں نمہ دو کاجول ایش کی بیٹی آرادیا بچن کی طرح ہی پورے ورلڈ میں خوبصورت ایکٹرس کاجول کی بیٹی نیاسا دیوگن بھی بڑی فیمس ہے ایسے بہت کم لوگ ہیں جو انہیں نہیں جانتے ہیں بتا دے بہلے ہی نیاسا بولیویر میں نہیں آئی ہیں لیکن اپنی بڑی لیس کے چلتے اتنی فیمس ہیں کہ اپنی ماں سے بھی زیادہ آگے نکل چکی ہیں بات کریں ماں بیٹی کے بانڈ کی تو یہ ایک دوسرے کے کافی کلوز ہے اور ایک دوسرے کے کافی سپورٹ بھی کر دی ہیں اتنا انہیں دونوں ہی ماں بیٹی ہمیشہ دوسرے کے ساتھ کچھ نظر آتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتی ہیں نمبر ایک امریتہ سن نمبر کے دشک میں آئینہ اور مادے جیسی فلموں میں کام کر گرگر فیمس ہوئی خوبصورت ایکٹرس امریتہ سنگھ کی بیٹی کا نام سارا علی خان ہے اور انہیں بھی پوری دنیا اچھے سے جانتی ہیں جنہوں نے قیدانات اور لاب آج کل جیسی سپرڈوپر ایٹ فلموں میں کام کیا ہے دیکھنے میں بھی وہ کافی خوبصورت سندہ ششل دیکھتی ہیں اور اپنی ماد سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتی ہیں اور امریتہ بھی اپنی بیٹی کو فل فریڈم دیتی ہیں دوستو آپ کو کس ماد سے زیادہ خوبصورت ان کی بیٹی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ اسے تمام قبر جاننے کیلئے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں